موسیقی میری طرف سے جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانے کے مغربی ایشیا کے ایک ملک اسرائیل کے بارے میں اسرائیل جو کہ بوہیرہ ایرون کے جنوب مشرقی ساحل پر موجود ہے اسرائیل کے شمال میں لبنان شمال مشرق میں شام مشرق میں اردن جنوب مشرقی سمت میں فلسطین جنوب میں مصر خلیج اقبا اور ریڈ سی بہتا ہے جیسے دوسرے کئی ممالک تاریخ میں بہت پرانے گنے جاتے ہیں ویسے ہی اسرائیل بھی ہے جو ہزاروں سالہ تاریخ پر مبنی ایک ثقافت پیش کرتا ہے لیکن ہم آج کی اس ویڈیو میں ماضی کی چند باتوں کے ساتھ ساتھ ان حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جن سے آپ لوگ آج سے پہلے لاعلم ہوں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی نئے آنے والے دوستوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس بھروقت پہنچتی رہے دوستو اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ اس ملک کو 635 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اس سے پہلے یہ علاقہ مسیحی حکمرانوں کے قبضے میں تھا مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے مسیحت کا متبرک مقام ہونے اور دیوارے گریہ ہونے کے سبب یہ مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک مذہبی مقام ہے یہی وجہ ہے کہ سب ایک ہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ملک ان کے قبضے میں چلا جائے مسلمانوں کے ہاتھوں 635 عیسوی میں فتح ہونے کے بعد یہ علاقہ 1300 سالوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا 600 سالوں تک عموی عباسی اور سلیبی جنگ جو بار بار اس ملک پر قابض ہوتے رہے 1260 میں یہ سرزمین مملوک ایمپائر کا حصہ بنی 1516 میں یہ ترک اسمانیوں کے قبضے میں چلی گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گیا تو برطانیہ نے یہاں قبضہ کر لیا برطانیہ نے 1920 میں اس علاقے کو تقسیم کیا پھر دنیا نے وہ وقت دیکھا جب ہٹلر کے ہاتھوں یہودی عبادی ختم ہونے لگی لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو زہریلی گیسوں تلواروں اور بمبو سے جہنم واصل کر دیا گیا لیکن برطانیہ میں مقیم یہودی اور جو یہودی حلوکہ سے زندہ بچ نکلے تھے سب نے برطانیہ راج کے خلاف علان بغاوت بلند کر دیا تمام ممالک سے بچے ہوئے یہودیوں نے اسرائیل کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا اسرائیل کی طرف آنا اور اس ملک میں یہودیوں کو جگہ دینا برطانیہ پر دیگر ممالک اور یہودی عبادی کا دباؤ تھا ہندوستان کے بٹوارے سے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ ایسا کوئی بھی حل تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے جس میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان کوئی فیصلہ کیا جائے لہٰذا وہ جلد سے جلد اس علاقے سے جانے کا سوچ رہے ہیں پندرہ مئی 1947 کو اقوام متحدہ کی فلسطین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تین ستمبر 1947 کے روز اس کمیٹی نے یہ ریپورٹ پیش کی کہ برطانیہ کے نکل جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ریاست کو یہودی عبادی اور عرب عبادی میں تقسیم کر کے دو ممالک بنا دیے جائیں اور یروشلم شہر کو دونوں سے علاق کر کے بینل اقوامی نگرانی میں رکھا جائے 20 نومبر کو یہ قرارداد منظور کر لی گئی یہودیوں کی تنظیم جیوش ایجنسی نے اسے مکمل طور پر تسلیم کر لیا لیکن عرب ممالک نے اسے مسترد کر دیا 14 مئی 1948 کو برطانیہ مکمل طرح سے اس ملک کو چھوڑ کر نکل گیا مگر برطانیہ کے جانے سے پہلے ایک ایسی خانہ جنگی نے جنم لیا جو ہزاروں فلسطینیوں کو نگل گئی لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے فلسطینی اس سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے نکل گئے برطانیہ کے نکل جانے سے ایک روز پہلے اسرائیلی بانی ڈیویڈ بن گوریان نے مملکت اسرائیل کا اعلان کر دیا اگلے روز چار عرب ملکوں نے اسرائیل پر دھاوہ بول دیا مگر لاکھوں مزید فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نکال دیا گیا لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار دیا گیا 11 مئی 1949 کو اقوام متحدہ نے ریفرینڈم کروایا جس میں فلسطینیوں کی تعداد تو پہلے ہی اس خطے سے ختم ہو چکی تھی اور دیگر ممالک سے یہودیوں کو یہاں لیا جا چکا تھا ریفرینڈم کا فیصلہ اسرائیل کے حق میں آیا اسرائیل کی عبادی ریفرینڈم کے وقت 8 لاکھ تھی مگر آنے والے 10 سالوں میں یہ عبادی 20 لاکھ تک پہنچ گئی اسرائیل کے قیام کے وقت سے عرب اور دیگر مسلم ملک اسرائیل کے خلاف کھڑے تھے کئی بار اسرائیل پر حملے کیے گئے مگر اندرونی بغاوتوں اور نا اہلیوں کی وجہ سے ہر بار اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اسرائیل میں آنے والے یہودی اس نیت سے آئے تھے کہ یہودیوں کا ایک الگ ملک ہوگا جہاں وہ سکون سے رہ سکیں گے مگر شروع شروع میں سب الٹ ہو گیا یورپ سے آنے والے یہودی جو پیسے اور تعلیم میں سبکت رکھتے تھے سب کو عربوں کے چھوڑے ہوئے گھر اور کاروبار تھما دیا گئے جبکہ غریب ممالک اور افریقہ سے جانے والے یہودیوں کو مہاجرین کے کیمپوں میں جگہ دی گئی انیس سو ساٹھ کی دہائی کے شروع میں ہی اسرائیل نے ارجنٹائن سے ہالو کاسٹ کے ایک مجرم اڈالف کو پکڑ کر اسے اسرائیل لاکر عدالت سے سزائے موت کا حکم جاری کرواتے ہوئے موت دے دی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے قیام سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا مگر اڈالف آج تک وہ واحد شخص ہے جسے اسرائیلی عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا تھا انیس سو ستتر میں انور اصدات نے جو مصری صدر تھے سرکاری طور پر اسرائیل کا دورہ کیا اس سے قبل تک کسی عرب ملک نے اسرائیل کے وجود کو نہیں مانا تھا مگر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل سے فنڈنگ کی وجہ سے آج کئی مسلم ملک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہیں لیکن پاکستان آج بھی ایک ایسا مسلم ملک ہے جو اسرائیل کے وجود کو مانتا ہی نہیں پاکستان کے پاسپورٹ پر صاف صاف الفاظ میں یہ لکھ رکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہے بے شاک اسرائیل کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ قابل قبول نہیں مگر ان سب کے باوجود بھی اگر آپ پاکستانی ہیں اور اسرائیل جانا چاہتے ہیں تو آپ اسرائیل پہنچ کر اسرائیل کے بارڈر پر اسرائیل کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سچ میں ایک مسافر ہیں اور اس ملک کو تاریخی حوالوں سے دیکھنے آئے ہیں تو آپ کو ویزا ضرور دیا جائے گا اسرائیل کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس ملک کا نام سٹیٹ آف اسرائیل ہے اس ملک کا رکباری فرینڈم کے وقت سولہ ہزار مربع کلومیٹر کے لگ بھگ تھا انیس سو سٹھ سٹھ میں ہونے والی جنگ کے بعد بیس ہزار سات سو ستر مربع کلومیٹر بن گیا لیکن اسرائیلی مشرقی یوروشلم اور گولان کی پہاڑیوں کو ملا کر اپنے ملک کا رکبہ بائیس ہزار بہتر مربع کلومیٹر بتاتے ہیں اور یہی رکبہ اسرائیل کے قوانین میں بتایا جاتا ہے جبکہ ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے بعد یہ ملک ستائیس ہزار مربع کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے اپنے رکبے کے اعتبار سے اس ملک کو دنیا بھر میں ایک سو پچاسوہ نمبر حاصل ہے اس ملک کی حالیہ آبادی آٹھ اشاریہ نو ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور آبادی کے حوالے سے یہ ملک دنیا کا ستانوے نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے اسرائیل کے سفارتی تعلقات دنیا کے ایک سو ستاون ممالک کے ساتھ قائم ہیں عرب لیگ کے تین ملک مصر اردن اور موریتانیا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے ہوئے ہیں مگر مصر کی عوام اسرائیل کو دشمن ملک کہتی ہے اسی طرح دیگر عرب ملکوں کے ساتھ اندرونی تعلقات ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی قانون اور عوام لبنان شام سعودی عرب ایران اراک سوڈان اور یمن کو دشمن ملک تصور کرتا ہے اور ان ممالک کو جانے والے اسرائیلی شہریوں کو وزارت داخلہ سے خصوصی اجازت لینا پڑتی ہے اسرائیل کے بارے میں اگر دلچسپ حقائقی بات کی جائے تو آئنسٹائن ایک ایسا قابل بندہ تھا جسے اسرائیلی حکومت نے اپنا صدر بنانے کی پیشکش کی تھی جسے آئنسٹائن نے مسترد کر دیا تھا عبرانی کے ساتھ ساتھ عربی اس ملک کی دوسری سرکاری زبان ہے جبکہ روسی ایمہری اور فرانسیسی زبان کا استعمال بھی کافی تعداد میں کیا جاتا ہے ایک وقت تھا جب اس ملک میں مسلمان بسا کرتے تھے لیکن آج اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد پوری عبادی کا سترہ فیصد ہے دو فیصد مسیحی لوگ دو فیصد دروز جبکہ باقی عبادی مختلف نسلوں کے یہودیوں کی ہے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں کم وزن موڈلز کے یعنی ایسی موڈلز جو سوکڑے کا شکار ہو چکی ہوں کہ مارلنگ کرنے پر مکمل پابندی آئید ہے اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر ایک سائٹ سے دوسری سائٹ دوڑنا شروع کر دیں تو آپ دو گھنٹوں میں بہ آسانی اس ملک کو پار کر سکتے ہیں اور اگر دوسری دو سمتوں کی طرف یعنی اوپر سے نیچے کی طرف دوڑنا شروع کر دیں تو نو دنوں میں آپ اس ملک کو پار کر سکتے ہیں 1948 سے 1980 تک اسرائیل میں اسرائیلی لیرہ کا استعمال ہوتا رہا جسے اسرائیلی پاؤنٹ بھی کہا جاتا تھا 1980 سے 1985 تک استعمال ہونے والی کرنسی کو اورڈ اسرائیلی شیکل کہا جاتا تھا 1985 سے لے کر اب تک اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو جدید شیکل کہا جاتا ہے اسرائیلی کرنسی کو اگر پاکستانی روپوں میں تبدیل کیا جائے تو ایک اسرائیلی شیکل کے بدلے میں چونتیس اشاریہ تریسٹھ پاکستانی روپائے جبکہ بیس اشاریہ ستائیس انڈیو روپائے بنتے ہیں یروشلم شہر جس کے ایک حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور دوسرے حصے پر فلسطین کا اسرائیل نے کچھ عرصہ پہلے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت ہونے کا درجہ دیا تھا یروشلم تاریخ کا وہ قدیم شہر ہے جسے آج تک دو بار صفحہ ہستی سے مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے تئیس بار اس شہر کا محاصرہ کیا گیا ہے اور باون بار اس پر حملے کیے گئے ہیں دنیا میں کسی کمرشل فلائٹ کو سب سے زیادہ مسافروں کو لے جانے کا ریکارڈ بھی اسرائیلی نیشنل ائر لائن کے پاس ہے جس نے ایک مرتبہ ایک ہزار اٹھاسی افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا تھا امریکہ اسرائیل کی ہمیشہ سے پشت پناہی کرتا رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہر سال بلین ڈالر بطور امداد اسرائیل کو دے دیتا ہے سال 2014 میں اسرائیل کو ملنے والی امداد 3.1 بلین ڈالر تھی جو اس وقت اگر پورے امریکہ میں تقسیم کر دی جاتی تو ہر امریکی کے پاس 10 ڈالر آ جاتے فیکس کے حساب سے اسرائیل دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ میوزیم ہیں اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کے سکولوں میں جب بچوں کو الجبرا پڑھایا جاتا ہے تو پلاس سائن کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی جگہ الٹا ٹی کے ذریعے وضاحت کر دی جاتی ہے اسرائیلیوں کے نزدیک پلاس سائن کرسچنز کی علامت ہے اور وہ جہودی ہو کر اس سائن کا استعمال نہیں کر سکتے انسانی زندگی کے حوالے سے اسرائیل وہ اکیلہ عرب ملک ہے جہاں انسانوں کی عوستان عمر 77 سال تک ہوتی ہے اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی عرب ملک زیادہ عمر والے ملکوں میں نہیں آتا فیکس مجموعی عبادی کے حوالے سے اسرائیل دنیا میں ساب سے زیادہ کمپیوٹر رکھنے والا ملک ہے کہا جاتا ہے کہ ماں جب بچے کو جنم دینے کی حالت میں ہوتی ہے تو جو کام ماں ساب سے زیادہ کرتی ہے آنے والے بچے پر اس کا ایک گہرہ اثر جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیلی عورتیں حمل سے ہوتی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اور مشکل سے مشکل میت کے کوئیسٹن کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں امریکہ روس اور چائنہ کے بعد سب سے زیادہ ائر فوس رکھنے والا ملک اسرائیل ہی ہے ٹوکیو اور نیو یار کے بعد سب سے زیادہ سوشی ریسٹورانٹ اسرائیل کے شہر طلب عبیب میں ہے جو اسے ریسٹورانٹ کے حوالے سے بھی دنیا کا تیسرا بڑا شہر بناتا ہے اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ سبزیاں اور مٹھائیاں کھانے والا ملک ہے میٹرولا کمپنی کے جتنے بھی جدید فون آپ استعمال کر رہے ہیں سب کے سب اسرائیل میں ہی بنایا جاتے ہیں وائس میل ٹیکنالوجی کا سہرہ بھی اسرائیل کے سار جاتا ہے اسرائیل کی ملکیت میں بہیرہ امردار دنیا کا وہ سب سے لو پوائنٹ ہے جہاں انسان پانی میں لیٹ جائے تو وہ ڈوبتا نہیں بلکہ تیرتا رہتا ہے شاید اسرائیل کے میوزیم ڈیڈسی اور تاریخی شہری ہر سال لاکھوں وزڈر کو اسرائیل کھینچ لاتے ہیں سال دوہزار سولہ میں اسرائیل میں چھتیس لاہ غیر ملکیوں نے سفر کیا تھا دنیا میں فیکس مجموعی عبادی کے حوالے سے سب سے زیادہ کتابیں اسرائیل میں بنتی ہیں اور ٹرانسلیٹ کی جاتی ہیں شترنج اسرائیل میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے جبکہ فٹبال کو اس ملک میں خاصی مقبولیت حاصل ہے دوستو یہ تھی اسرائیل کے بارے میں دلچسپ معلومات پر ممنی ایک چھوٹی سی مگر بے حد معلوماتی ویڈیو یقیناً یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے جسے میں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مکمل نہیں کر پایا اگر زندگی نے ساتھ دیا اور میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا رہا تو اس ویڈیو کی رہ جانے والے سب ہی باتیں ہم اسرائیل کے پارٹ ٹوب میں کریں گے اگر اس ویڈیو سے آپ دوستوں کی معلومات میں اضافہ ممکن ہوا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو حباب کے ساتھ وارس ایپ اور فیس بوک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیں اجازت اللہ نگہ بان موسیقی موسیقی موسیقی